کہ حکومت جو ہے اس کے پاس ہیسا کوئی رستہ نہیں ہے حکومت کب بلکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑھا ہے کہ اس بوکھلاہٹ میں انہوں نے پارلیمنٹ کے وقار کو بھی نیچے کیا ہے کل ایک پانچ صفاتی خط سپیکر صاحب نے تیریا اور اس نے انہوں نے ایک آئین کے آرٹیکل سیونٹی کا حوالہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو پانچ صفاتی خط تھا اس میں وہ پانچ آرٹیکل اور اگر اس میں ان کا منشن کر دیتے تو یہ ابحام ہی نہ رہتا آرٹیکل سیونٹی جو ہے وہ کہتا ہے کہ کس طریقے سے منی بل پیش ہوگا مگر میرا سوال ہے آپ کے خواست سے کہ جو منی بل پیش ہوا اس کی ہیڈنگ کیا ہے اس کی ہیڈنگ ہے چارج سم چارج سم فور الیکشن تو جب آپ نے خود حکومت نے مان لیا لکھ دیا کہ یہ جو ہم پیسے مانگ رہے ہیں یہ چارج سم ہے تو پھر ذرا آئین کو کھول لیں آرٹیکل ایٹی ون سے لے کے ایٹی فور تک پڑھ لیں جس میں بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ چارج سم کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوتی ہے پرلگٹ میں تو یہ ایک نئی اختراف پھر یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ توہین ہوگی آرٹیکل سیسٹی ایٹ بھی پڑھ لیں آرٹیکل سیسٹی ایٹ تو کہتا ہے کہ آپ جیسیس کا کونڈاٹ ڈسکس نہیں کر سکتے ہاؤس کے اندر تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئین سپریم ہے یا یہ ادھوری اسیمبلی کی ادھوری خواہشوں پر مبنی ادھوری قراردادیں اگر قراردادوں کے اوپر آئین کی تظنیم ہونی ہوتی تو پھر تو پھر یہاں پر کچھ پچھتا ہی نہ تو انہوں نے آئین کا کوئی شک ایسی بھی ہے جس پر انہوں نے بار نہ کیا ہو اور یہ ان کی بوکلات کا ثبوت ہے اور اسی بوکلات میں وہ قانونی تقاقوں کو بھی رونتے چلے جا رہے ہیں اور وہ آئین کی شکوں کی بھی پامالی کرتے جا رہے ہیں آج اچھی بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے اور ایک حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اپنی عدلیہ کے ساتھ کری ہے اور عدلیہ جو ہے وہ پوری مربوطی کے ساتھ تمام کرنے شرط کے بابدود آئین کے ساتھ کریں